حضرتِ باعزیدِ بستامی نے یہی کیا تھا نا حضرتِ باعزیدِ بستامی علیہ رحمہ بستام کے لوگوں کی تربیت کہہ رہا ہے کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فہشہ عورت بیٹھ کے لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی کسی نے کہا باعزید تیرا شہر لٹ رہا ہے جس کو تو عشقوں سے سہراب کیا تھا اور سجدہہائے سہرگاہی سے جس شہر کو نور بکھیا تھا تیرا شہر لٹ رہا ہے کہا کیا ماجرہ ہوا لوگوں نے کہانی سنائی باعزیدِ بستامی صبح مسلح اٹھایا اور جا کے اس فہشہ عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا اب جو بھی کہا کہا تھا باعزیدِ بستامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا اس نے انتظار کیا رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے آج کوئی کہا کی نہیں آیا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑا بابا بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے مسلح بچھایا ہوا ہے نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی میرا راستہ روک لیا بابا کہنے لگا کیا مسلح ہے تجھے کہا میرے گہاک رکے ہوئے ہیں کہا آج میں تیرا گہاک ہوں بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے اللہ اکبر حضرتِ باعزیدِ بستامی نے قیمت طے کی اور اس کے گھر کی جب چھک چڑھنے لگے نصیریاں لوگ دیکھ رہتے کہا مالک اگر باعزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے باعزید بھی ایک فاکشہ عورت کے کٹھے پہ چڑھ رہا ہے اگر یہ بھی چراغ بج گیا تو زمانے کو جالا کہاں سے ملے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے کہا مسلح بچھا لے جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا پہلے وضو کیا اس نے بھی کیا پھر مسلح پہ وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی پھر باعزید قیام کیا اس نے بھی قیام کی پھر رکو میں گئے وہ بھی رکو قومہ وہ بھی قومہ جب سجدے میں حضرت باعزید گئے وہ بھی سجدے میں تو باعزید رو پڑے کہا مالک باعزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تری چوکھٹ تک جھکا دے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاشا تھی جب سال اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکی تھے جب سال اٹھایا وقت کیا